خواتین بھارت میں محفوظ نہیں ٹرینی ڈاکٹر کے قتل پر معروف اداکار پھٹ پڑے کولکتا میں ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اور قتل نے جہاں دنیا بھر کو حیران کیا ہے وہیں اب بولی ووڈ اداکار بھی پھٹ پڑے ہیں نیجی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق 9 اگست کو 31 سالہ ٹرینی ڈاکٹر کو کولکتا کے آر جی کار میڈیکل کالیج اور ہسپتال میں ریپ کے بعد قتل کیا گیا جس کے بعد سے بھارت میں ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف کی جانب سے کام چھوڑ ہرتال کی جا رہی ہے جبکہ سیول سوسائٹی کی جانب سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے تاہم اب بولی ووڈ اداکار بھی بول پڑے ہیں اور خود تنقید کرتے دکھائے دے رہے ہیں اداکارہ آلیا بھٹ نے انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا کہ ایک اور ریپ ایک اور دن جب یہ احساس ہو کہ خواتین بلکل بھی محفوظ نہیں ہیں آلیا بھٹ کا پوسٹ میں کہنا تھا کہ ایک اور بھیانک حرکت نربیہ والے واقعے کے بعد ایک دہائی بعد بھی ہمیں یاد دہانی ہو رہی ہے کہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا آلیا بھٹ نے پوسٹ میں بھارت میں خواتین کے ریپ کے حوالے سے اداد و شمار شیئر کر دیئے آلیا بھٹ نے بتایا کہ بھارت میں تیس فیصد ڈاکٹرز اور اسی فیصد نرس سٹاف خواتین پر مشتمل ہیں اور ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد پر یہ خواتین ہی ہوتی ہیں جو کہ کمزور ہیں دوہزار بائیس سے اب تک خواتین کے خلاف جرائم میں چار فیصد اضافہ ہوا جہاں بیس فیصد ریپ شامل ہے سال دوہزار بائیس میں بھارت میں ہر دن ریپ کے نوے کیسیز ریپورٹ ہوئے ہم تمام بطور خواتین کیسا محسوس کریں ہم کیسے اپنے کاموں پر جائیں یا اس خیال کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزاریں یہ بھیانک واقعہ ایک بار پھر ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ خواتین کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے اداکارہ ٹوینکل خنہ نے لکھا کہ اس ملک میں پچاس سال گزر گئے ہیں اور میں اپنی بیٹی کو وہی چیز سمجھا رہی ہوں کہ جو مجھے بچپن میں سمجھائے گئی تھی ٹوینکل خنہ نے کہا کہ پارک کول یا ساحل پر یا کسی بھی مرد کے ساتھ اکیلے مت چاہو خواہ وہ آپ کے انکل کزن یا دوست ہی کیوں نہ ہو صبح اور خاص کر رات میں اکیلے مت نکلا کرو اداکار ایوشمن خورانہ نے ٹوٹے ہوئے دل والے ایمو جی کے ساتھ ہیش ٹیک کاش میں بھی لڑکی ہوتی کا استعمال کیا اداکارہ کریتی سین نے لکھا ہم بھارتی ازادی کا دن منا رہے ہیں اور اسی دن میرا دل ٹوٹ گیا جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ خواتین اپنے ہی ملک میں محفوظ نہیں ہیں ایسی حرکت کرنے والے میں کوئی خوف نہیں ہے اور آج ہم خواتین کو ہی قصور وار ٹھہرایا جاتا ہے اداکارہ کا کہنا تھا کہ اگر جلد اس جلد انصاف نہیں دیا جائے گا سخت سزائیں نہیں ہوں گی کچھ بھی تبدیل نہیں ہوں گا جبکہ پاکستانی اداکارہ سجل علی نے بھی انسٹاگرام پر بھارت میں ریپ کے کیسز کے حوالے سے پوسٹ کیا جس میں انہوں نے ایک تین سالہ بچی کے ریپ پر لکھا ہے اس بچی کی ہی غلطی ہوگی جبکہ ایک اور خبر پر اداکارہ نے لکھا لڑکیوں کو نامعلوم افراد کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی چاہیے اسی طرح ایک اور خبر پر تفسرہ کرتے ہوئے اداکارہ نے لکھا کہ لڑکیوں کو رات کے وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے اداکارہ نے بھی بھارتی میڈیا کی خبروں پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا وہ لڑکی کیا پہنے ہوئے تھی جبکہ ایک اور خبر پر تفسرہ کیا اس خاتون ڈاکٹر کا پرفیشن ہی سوال یا نشان ہے اداکارہ نے مزید لکھا کہ اس بار آپ کا بہانہ کیا ہے یا اس بار بھی اسی کی غلطی ہے کیونکہ مرد ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا کرینہ کپور نے ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اور قتل پر اظہاریں خیال کرتے ہوئے لکھا بارہ سال قبل وہی کہانی وہی احتجاج مگر آج بھی کچھ تبدیل نہیں ہوا اداکارہ پریانکہ چوپڑا نے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا اگر آپ اس لڑکی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا واضح رہے کہ نو اگست کو بھارتی شہر کولکتہ کے آرچی کولیج اور ہسپتال میں پرینی ڈاکٹر کو ریپ کے بعد تشدد کر کے قتل کیا گیا جس کے بعد بھارت بھر میں ڈاکٹر سمیت سیول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے